بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو ایڈوکیشن اب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ورڈ ایڈوکیشن ہے وہ بیسیکلی ڈرائیو کان سے ہوا ہے ایڈوکیشن جسے ہم تعلیم کہتے ہیں تعلیم بیسیکلی جو ہے وہ عربی ورڈ علم سے نکلا ہے علم کا کیا مطلب ہے جاننا ہے کسی بھی حقیقت کی گہرائی کو پہچاننا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ کیا ہے یہ علم ہے اس طرح جو ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن بیسیکلی ڈرائیو ہوا ٹو لیٹن ورڈ سے لیٹن ورڈ ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کا کیا مطلب ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ متکمل رہنمائی کرنا پرورش پانا اس طرح ایڈوکیشن کا لغوی مطلب جو بنتا ہے وہ معلومات کو جمع کرنا رہنمائی کرنا اور پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا ہے اور اگر اس کے اپریشنل میننگ دیکھیں تو بیسیکلی ایڈوکیشن ایک سوشل پروسس ہے سوشل پروسس ہے جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں کنورٹ ہوتا ہے اس پہ جو ان سے ہیں مختلف اگر ہم دیکھیں تو مختلف ماہرین تعلیم ہے مختلف فلوسفر انہوں نے پرنٹرسٹ کے مطابق ایڈوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہیں اگر ہم سکرات کو دیکھیں گریگ فلوسفر ہے اس کو دیکھیں تو اس نے ایڈوکیشن کے بارے میں اس نے ایڈوکیشن کو تعلیم کو سچائی کی تلاش قرار دیا ان کے سکرات کے مطابق تعلیم سچائی کو تلاش کرنے اور فرد کو روشناس کرانے کا عمل ہے جو اس کے ذہن میں پوشیدہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق ایڈسٹوٹل گریگ فلوسفر جو اس کے مطابق جو ایڈوکیشن ہے جسمانی اور اخلاقی نشنوما کا عمل ہے پلیٹو کے مطابق صحت من معاشرے کی تنظیم کا عمل کرا دیا گیا ہے ایڈوکیشن کو جوہن ڈیوے جن کی بہت مشہور ڈیفینیشن ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس جوہن ڈیوے کے مطابق اپنے تجربے کے مسلسل تعمیر نو کرنے شاہیے انسان کو اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے ایڈوکیشن کے بیسی کے لئے اگر ہم آپریشنل مینن دیکھیں تو گروت یا گروت آف نالج تھو ایکسپیرینس کہ ہم اپنے نالج کو بلڈ اپ کرتے ہیں کس طرح سے اپنے تجربات کی بنیاد اسی طرح ٹیٹے مون کے مطابق ایڈوکیشن ایک ایسا پروسس ہے یا ڈیویلپمنٹ ہے ایک انسان کی انفینسی سے مچورٹی تک اس کے اندر جو انسان ہے یا جو پرسن یا جو انڈیویل ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر ایمپروومنٹ لے کے آتا ہے فیزیکلی بھی اور سپیرچولی بھی اس ٹوٹل کے مطابق تعلیم بچے کے مکمل ذہنی جسمانی اور اخلاقی نشنومہ کا عمل ہے کہ صرف تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھے مارکس لے لینے ہیں یا ہم نے بکس کو کریم کر کے جا کے اگزام دے دینا ہے تو یہ تعلیم ہے نہیں بلکہ تعلیم کیا ہے تعلیم ایک جسے ابھی میں نے بتایا ہے تعلیم کا مقصد یا تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے ساتھ مختلف ماہرین اور نے بھی اگر ہم مسلم فلسفرز کو دیکھیں تو انہوں نے بھی تعلیم کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ کہا ہے شاہ علی اللہ کے مطابق تعلیم و معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے فرد اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے ابن خلدون کے اکارڈنگ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو سے انسان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا نام ہے جس کے اندر انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اس کا جو بیہیوئر ہے اس کا جو اخلاق ہے دوسروں کے ساتھ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے امام غزالی کے نزدیک جو تعلیم ہے تعلیمی عمل انسان یا ان کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ انہوں نے ایڈوکیشن کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے اگر ہم ایڈوکیشن کے کمپریہنسیو ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ تعلیم ایک ایسا عمل جس کے ذریعے تجربے کے مسلسل تعمیر نو ہوتی ہے انسان کے اندر جو اس کی انر ایبیلیٹیز ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا جاتا ہے ان کو پالش کیا جاتا ہے ان کو نرش کیا جاتا ہے تعلیمی عمل کے ذریعے معاشرے کے اندر جو نالیج ہوتا ہے جو ہماری ٹرادیشنز ہوتی ہیں وہ ہم اگلی نسلوں تک اگلی جنریشن تک پہنچ جاتے ہیں یہ کیا تھا یہ تعلیم کا چھوٹا سا انٹرودیکشن تھا ٹھیک ہے جس میں کہ ڈیفرنٹ فلسفر بتائے گئے تھے انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے ایڈیوکیشن کو اور بیسیکلی یہ ورڈ کہاں سے ڈرائیو ہوئے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورسیز آف ایڈیوکیشن یا موڈ آف ایڈیوکیشن کیا ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہیں جی بیسیکلی جو موڈ آف ایڈیوکیشن ہیں وہ تین ہیں کون کون سے فارمل ایڈیوکیشن نون فارمل ایڈیوکیشن and informal education formal education جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم رسمی تعلیم بھی کہتے ہیں نام سے یہ واضح ہے کہ رسمی تعلیم کیا آتی ہے ہمارے ہاں بلکل یہی concept ہے کہ جو رسمی تعلیم بلکل جو کسی institution میں دی جاتی ہے school, college, universities میں کسی بھی institute میں دی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں formal education کہتے ہیں formal education میں ایک باقاعدہ طور پر discipline ہوتا ہے rules and regulations ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو government and private institutions ہیں وہ کیا ہیں informal education کی examples ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے non-formal education آ جاتا ہے non-formal education ہے وہ کافی حد تب جو ان سے formal education سے ملتی جلتی resemble کرتی ہے اس کو ہم open education distance education بھی کہتے ہیں اس میں زیادہ تر کام جو ان سے کام لیا جاتا ہے اس میں جو ان سے interaction ہوتا ہے students and teachers کا وہ informal education system کی نسبت کم ہوتا ہے اس میں بھی باقاعدہ pre-planned labels ہوتا ہے exams وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس میں مختلف کورسز اور مختلف مضامین پیش کیے جاتے ہیں and students کو ان کی چوائز کے مطابق یہ opportunity دی جاتی ہے کہ وہ اس کو adopt کریں وہ کون سا مضمون رکھنا چاہتے ہیں کون سا نہیں رکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس کے example دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو lama equal open university non-formal education system کی example ہے and اسلام آباد میں virtual university اسلام آباد جو انسی ہے یہ ایک example ہے non-formal education جس میں کیا ہے students گھر بیٹھ کے online classes workshops attend کرتے ہیں لیکن کیا ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے informal education informal education کا مطلب کیا ہے informal education جو ان سے بلکل غیر رسمی تعلیم ہوتی ہے اس میں کوئی pre-plant labels نہیں ہوتا اس میں کوئی time duration نہیں ہوتا اور اگر دیکھا جائے تو غیر رسمی تعلیم جیسے informal education بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے بچہ اپنے گھر سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے informal education میں سب سے اہم جو center ہوتا ہے وہ بچے کا اپنا گھر ہوتا ہے چھوٹوں بڑوں کا دب تمیز سے بات کرنا کسی سے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہیں یہ ساری جو ان سے دور طریقے ہیں یہ بچے کو اس کے گھر میں سکھائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ informal ہے اس میں کوئی teacher نہیں ہوتا بچے نے کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے اپنے mind میں اس چیز کو بٹھا لینے اچھا میں نے یہ سکھا ہے یا اس کے اندر وہ knowledge آ رہا ہے چاہے وہ knowledge positive way میں آ رہا ہے چاہے وہ knowledge negative way میں یا اس کے اوپر impact جو ان سے positive and negatively دونوں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے informal education وہ کہیں پہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ unplanned ہوتی ہے unstructured ہوتی ہے اس میں کسی institution کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ lifelong process ہوتا ہے اس میں کوئی باقاعدہ نصاب نہیں ہوتا کہ جسا سے ہم دیکھتے ہیں formal education ویان non-formal education میں کے باقاعدہ نصاب ہوتا ہے teachers ہوتے ہیں اس میں teacher کوئی نہیں ہوتا اس میں ہم کہلیں کہ یہ lifelong process ہے اس میں جو بچہ ہے student ہے کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے معاشرے سے سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے عدگر کے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی learning ہو رہی ہوتا ہے اس کے لیے کوئی specifically time نہیں ہوتا اس time duration کے اندر اس نے سیکھنا نہیں informal جو process ہے وہ lifelong process جو انسان کے پیدائی سے لے کر مرتے دم تک یہ عمل کون سے ہے جاری رہتا ہے یہ جو ہمارا آج کے topic introduction to education تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا lesson جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو like and چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی informative ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے